محمد عاصف پوچھتے ہیں میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے کیا پڑھنا چاہئے برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتا دیں سر درد کا وظیفہ حضرت مولانا جمشید رحمت اللہ تعالیٰ علی مدرسہ عربیہ رحمت شیخ الحدیث تھے حضرت اتھانوی رحمت اللہ علی کے حکیم الامت حضرت اتھانوی رحمت اللہ علی مولانا شرف علی رحمت اللہ کے مایاناز شاگرد تھے میں نے ان کے الحمدللہ خدمت میں کچھ وقت گزارا ہے میں انہی کے واسطے اور فیض سے آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ رسکے دیتا ہوں اس وظیفہ پڑھنے کے دو طریقے ہیں نمبر ایک آپ اپنے لئے پڑھیں آپ کا سردرد ختم ہو جائے گا نمبر دو آپ دم کرنے کے بقیدہ عامل بن جائیں آپ ایکسپرٹ اور مائر بن جائیں دوسرے کو بھی دم کر سکتے ہیں اس کا دوسرا طریقہ ہے یہ صورت بنی اسرائیل ہے آیت نمبر ایک سو پانچ ہے اس آیت کو اگر آپ سات مرتبہ پھر سات مرتبہ پھر سات مرتبہ کل ملا کے ایکیس مرتبہ بنے گا ہر سات مرتبہ پڑھ کے سر پہ پھونک لیں تین بار پھونکیں ایکیس مرتبہ ہو جائے گا آپ کے سر کا درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا وہ آدھے سر کا درد ہے پورے سر کا درد ہے جسے درد شقیقہ کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے تو یہ تو آپ کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو مسلسل پڑھ کے دوسرے کے لئے آپ فیدہ مند بن جائیں چار ماہ پورے آپ کو ہر نماز تکمیر اولہ کے ساتھ پڑھنی ہے اور اس نماز کے بعد بیٹھ کے مکمل آپ نے اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے آپ اس کو اکتالیس مرتبہ بیٹھ کے پڑھیں اور ہر نماز کے بعد پڑھیں اور جب ایک سو بیس دن گزریں گے اور آپ روزانہ پانچ نمازوں کے بعد یہی پڑھیں گے تو ایک سو بیس دن کے بعد آپ اس وظیفے کے عامل ہیں اور میری طرف سے آپ کو عزن ہے آپ اس کو آگے پڑھ بھی سکتے ہیں آگے بتا بھی سکتے ہیں جائیں گے یہ جاد رکھنا تو اس ترتیب پہ آپ نے چلنا ہے تو انشاءاللہ سر درد آپ کے ختم ہو جائے گا